ڈی ایچ اے بہاولپور کی مین انٹرنس پاکستان بھر میں کسی بھی ڈی ایچ اے سے زیادہ خوبصورت اور جازب نظر ہے جس کی خوبصورتی اور تامیراتی حسن ڈی ایچ اے بہاولپور کے تامیراتی میار کا آئینہ دار ہے مین بولیوارڈ دو سو پچاس فٹ فسی اور انتہائی پرکشش ہے جبکہ دیگر سڑکے بھی ایک سو پچاس فٹ کشادہ ہیں ڈی ایچ اے بہاولپور کے مختلف چورہوں کو انتہائی خوبصورتی سے جازب نظر بنایا گیا ہے سٹیٹ آف دی آرٹ اس رہائشی منصوبے کو مکمل منصوبہ بندی اور آنے والے عدوار کی ضروریات کے مد نظر پلان کیا گیا ہے کراچی اور لاہور کے وسط میں سرمایہ کاری اور تذیر رہائش کے نئے امکانات لیے ڈی ایچ اے بہاولپور سرمایہ کاروں اور آلہ میاری رہائشی سہولیات کے خواہن لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں سن دوہزار پندرہ میں ڈی ایچ اے بہاولپور کے منصوبے کا آقاز ہوا جو بہاولپور کی ایک نئی شناخت کے طور پر تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہا ہے میں ڈسکور پاکستان ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آئے اور ہمارے پروجیک کے بارے میں آپ نے یہ ڈاکومنٹری بنائی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں اور ڈی ایچ اے بہاولپور جو ہے وہ ایک بڑے مقصد کے لیے اس کو کنصیف کیا گیا تھا اس کے جو بڑا مقصد تھا وہ بہاولپور ڈیویزن کے لوگوں کو ایک مارڈن ہاؤزنگ سوسائٹی کی فیسلٹی پروائیٹ کرنی کی اور الحمدللہ آج ڈی اے چے اس منزل کی طرف گامزن ہے ڈی اے چے کے میار اور جدت پسندی کی اکاز ہیں ڈی اے چے بہاولپور کے اندر بیسک ایمنٹیز جس میں گیس بجلی پانی ایف ٹی ٹی ایچ جس میں انٹرنیٹ ٹیلی فون ٹیلی ویژن یہ ساری فیسلٹیز ہم نے الحمدللہ پروائیٹ کی ہیں اور اس وقت تین سو پلس فیملیز جو رہائش پذیر ہیں ان سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں آلی شان مرکزی مسجد اس خطے میں جدید طرز تعمیر کا شاندار نمونہ ہے مختلف بینکز، آلہ میار کے حامل تعلیمی ادارے، پارکز، کرکٹ گراؤنڈز، شوٹنگ کلب، پیٹرل سٹیشن سمیت، کمیونٹی مارکیٹس، سارفین کو پورا سائش طرز رہائش سے مستفید کر رہے ہیں اس پروجیکٹ ڈیریکٹر یہ میری کوشش رہی ہے کہ ڈی ایچ اے کے اندر ویلیو ایڈیشن پروجیکٹس لائیں جائیں جس سے ریزیڈنس کی قوالیٹی آف لائف جو ہے وہ بہتر ہو جس میں تھیم پارک، وارٹر پارک، فائل سٹار ہوتل، ایڈوکیشن فیسلٹیز، ہیل فیسلٹیز اور ڈی ایچ اے کا کلک شامل پارکس، وارٹر پارکس اور فیملی پارکس سہت بخش طرز زندگی کو فروغ دینے کے لیے اہم ترین منصوبے ہیں جو ڈی ایچ اے بہاول پور نے پہلی بار اس خطے میں متعارف کروائے ہیں انتہائی منظم انداز میں صحت و تعلیم، تفریحی سرگرمیوں اور کھیلوں کے لیے سہولیات مہیا کرنے کا احتمام کر کے اس پروجیکٹ کی افادیت میں اضافہ کیا گیا ہے موسیقی بہت سٹینڈرڈ کی لیونگ جو لوگ یہاں پہ شفٹ ہو گئے ہیں وہ اس کو انجوائی کر رہے ہیں اور اس وقت تقریباً ڈیٹھ سو کے قریب گھر جو ہیں اس کی تعمیر اس وقت جاری ہے